آج کی ویڈیو کے اندر ہم بائنانس لانچ پول پر آنے والے ایک نئے پروجیکٹ آلٹ کو ڈسکس کریں گے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ بائنانس لانچ پول سے ریلیٹڈ لوگوں کی کیا کنفیوجنز اور کوئریز ہیں اور لوگ کہاں پر فسر ہیں اور پھر اس ویڈیو کے انڈ میں میں آپ کو ایک ایسا خطرناک سیکرٹ بتاؤں گا جس کو سننے کے بعد شاید آپ کو کرپٹو کی انڈسٹری اور بہتر طریقے سے سمجھ آنا شروع ہو جائے تو اگر آپ تیار ہیں بھائیا تو پوزیشنز بنا لینی ہے سانسے تھام لینی ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں بائنانس لانچ پول اب بائنانس ایک بہت بڑا ایک چینج ہے اور بہت بڑے ایک چینج ہونے کے ناتے ان کا ایک بہت بڑا کوئن ہے جس کا نام ہے بی این بی اور بی این بی کے جو ہولڈرز ہیں جو بائنانس کے اوپر اپنے اکاؤنٹس بنا کے بی این بی کو ہولڈ کرتے ہیں ان کے لیے بائنانس نے ایک ایسی سکیم یا ایسا پروگرام نکالا ہے جس کے ذریعے وہ کچھ پیسے ہر تھوڑے دن میں کما سکتے ہیں اپنی بی این بی ہولڈنگز کے اوپر اس پروگرام کا نام ہے بائنانس لانچ پول یہ اپنے کچھ ایسے پروڈرز جن کو ان کی ٹیم نے انکیوبیٹ کیا ہوتا ہے یا ان میں انویسٹ کیا ہوتا ہے اپنے ہولڈرز کو کوئن لسٹ ہونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آویلیبل کر دیتے ہیں تاکہ ہولڈرز اپنے بی این بی ان پروڈرز کے لیے سٹیک کریں اور اس سٹیکنگ کے اگینس بائنانس ان کو ان پروڈرز سے کچھ کوئنز ایسے ہی بونس کے لیے فری میں ایز ریوارڈ ایز جیسٹر آف گوڈویل پروائیٹ کر دیں بائنانس لانچ پول کے اوپر میں نے ایک پچھلی ویڈیو بنایئی تھی جس کے اندر میں نے مینٹا نامی ایک پروڈرز کو ڈسکرس کیا تھا جس پہ بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت تھی کہ بھئیہ جب ہم نے سٹیکنگ کے لیے بائنانس کو کھولا تو مینٹا کی جو سٹیکنگ تھی وہ ختم ہو چکی تھی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا پروڈرز دے رہا ہوں جو اس وقت لائیو ہے اس پروڈرز کا نام ہے آلٹ مگر اگر میں ٹکنالوجی کی ڈیٹیلز میں جاؤں گا تو آپ یہاں پر سو جائیں گے تو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آپ کو پیسے سٹیک کر کے اور ٹکنز کس طریقے سے بونس میں کمانے ہیں سب سے پہلی چیز ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس بائنانس کا اکاؤنٹ ہونا لازمی ہے ایک بار آپ کا بائنانس کا اکاؤنٹ بن گیا تو بھئیہ آپ کو بائنانس کی ایپ کھولنی ہے اور ٹاپ لیفٹ کارنر کے اوپر آپشنز کا جو آئیکن ہوتا ہے اس پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے بہت سارے آئیکنز آپ کے سامنے آ جائیں گے وہاں پہ نیچے مور سرویسز کا ایک بٹن ہوگا you have to tap on that once you tap on that اوپر ایک سرچ بار آئے گا اس کے اندر آپ کو جا کر لکھنا ہے لانچ پیٹ جیسے ہی آپ لانچ پیٹ لکھیں گے لانچ پیٹ کا آپ کے سامنے option آ جائے گا and the first coin that you will see is going to be alt اب بھئیہ بائنانس لانچ پول کے اندر alt جیسے جو بھی پروجیکس اس وقت یہ آگے آئیں گے ان کے لیے اگر آپ کو staking کرنی ہے تو آپ کے پاس B&B ہونا لازمی ہے یہاں پر میں آپ کو ضروری بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ کے پاس already B&B ہیں ٹھیک ہے بہت عرصے سے آپ نے hold کیے ہوئے ہیں اور آپ کے وہ wallet میں پڑے سرڈ ہیں تو آپ ان پروگرامز کا فائدہ اٹھا کے ان پر کھوڑے بہت ڈالرز بنا سکتے ہیں but if you are thinking of buying new B&B صرف ان پروژیکس کے لیے تو شاید آپ کو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے کیوں نہیں وہ ابھی تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں stake کرنے کا طریقہ بہت سمپل ہے alt کے اوپر آپ جائیں گے وہاں پہ stake کا option آئے گا آپ stake کے button کے اوپر tap کریں گے وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے wallet میں جتنے بھی B&B پڑے ہوئے ہیں اس میں سے آپ کو کتنے ڈالنے ہیں میرے حساب سے آپ پورے ڈال دیں اور stake کا button دبا دیں چھے دن کے لیے یہ program کھلا تھا ابھی شاید چار دن اس کے اندر بچیں جتنے بھی دن ہوں گے جتنا بھی بڑا آپ کا B&B کا bag ہوگا اس حساب سے کچھ آپ کو اس کے tokens مل جائیں گے اور جب یہ alt نامی token live ہوگا you can sell that to make some money اب ہم بات کر لیتے ہیں ان ساری confusions کی جو لوگوں کے دماغ میں ہوتی ہیں Binance Launch Pool کو لے کے پہلا question یہ آتا ہے کہ کیا اس کے لیے ہمارے پاس Binance کا account ہونا لازمی ہے بھائیہ اس کا نام ہے Binance Launch Pool یہ انہی کا program ہے تو جب انہی کا program ہے تو آپ کے پاس Binance کا account ہونا تو لازمی ہوگا نا دوسرا سوال آتا ہے کہ کیا Binance Launch Pool کے لیے ہمارے پاس B&B ہونا لازمی ہے دیکھیں جب آپ Launchpad کے option میں گئے ہوں گے تو وہاں پہ آپ کو اس نے دو pools دکھائے ہوں گے B&B اور BUSD اگر آپ کے پاس یہ دونوں coin میں سے کوئی بھی coin نہیں ہے تو آپ Binance Launch Pool کے اندر participate نہیں کر سکتے تیسرا سوال آتا ہے کہ بھائیہ ہم نے جو B&B stake کی ہیں جب یہ staking ختم ہوگی تو وہ ہمارے B&B واپس کیسے ملیں گے آپ کو وہ automatically آپ کے wallet کے اندر آپ کے spot wallet کے اندر آ جائیں گے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا چوہتا سوال آتا ہے کہ بھائیہ اس کے جو staking rewards ہیں وہ کہاں پر آئیں گے بھائیہ وہ بھی آپ کے wallet کے اندر ہی آ جائیں گے spot wallet میں اور جیسے ہی وہ coin launch ہوگا live ہوگا آپ اس coin کو trade کر سکتے ہیں یعنی کہ sell کر سکتے ہیں اور اگر buy کرنا ہو تو buy بھی کر سکتے ہیں پانچوا اور ایک بڑا خطرناک سوال جو مجھ سے ایک بندے نے پوچھا وہ یہ پوچھا کہ جیسے ہی یہ Binance launch pool پر آنے والے coins live ہوتے ہیں کیا ہم ان کے اوپر scalping کر سکتے ہیں اگر آپ کو scalping کا مطلب نہیں پتا تو scalping یہ ہوتی ہے کہ بھئی چارٹ کے اوپر یہاں پہ آپ نے جلدی سے buy کر لیا اور تھوڑا سا جیسے چارٹ چڑا تو یہاں پہ آپ نے sell کر دیا پھر نیچے آیا تو چھوٹا سا buy کر لیا پھر اوپر گیا تو آپ نے اس کو sell کر دیا چھوٹے چھوٹے profits ایسے بنا لیا اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز سمجھنا لازمی یہ ہے کہ جب یہ coins live ہوتے ہیں تو ان کے اندر بہت سارا ڈھیر سارا volume آتا ہے اور بہت ساری volatility ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک دم سے charts ہوئے ہیں وہ اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں تو اگر آپ اس پہ scalping کرنے کی کوشش کر رہے ہیں although it sounds like a good idea on paper but اس کے اندر آپ کا نقصان ایسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ اپنا order place کریں گے تو ہو سکتا ہے جس point پہ آپ نے اپنا current market price order لگانے کی کوشش کی ہو وہاں پر آپ کا order fill نہ ہو اور جہاں پر آپ کا order fill ہو وہ اوپر والی پرائس ہو اور اس کے بعد chart شاید نیچے آ جائے تو آپ کو نقصان ہو جائے تو اس طریقے چیزوں سے I would advise کہ آپ دور ہی رہیں اس کے بعد بھئیہ ایک اور ضروری سوال یہ آتا ہے کہ اگر میرے پاس B&B نہیں ہے تو میں کیا کروں بھئیہ آپ کچھ نہیں کریں دیکھیں ہر چیز جو لائف میں آپ کے سامنے آتی ہے اس میں آپ کو کودنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ویڈیوز ان لوگ کے لئے میں بناتا ہوں جن کو انفرمیشن کی کمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور جو روز روز بیٹھ کا ریسرچ نہیں کر سکتے just because there is a ویڈیو on it does not mean کہ آپ کو اپنا پیسہ اس کے اندر لگانا لازمی ہے you can sit on the side and just watch the video purely for information آخری اور شاید سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا میں launch pads یا launch pools کے ذریعے امیر ہو سکتا ہوں دیکھیں مہیا اس وقت جو alt coin ہے انہوں نے بتا دیا ہے کہ binance launch pool کو وہ صرف اور صرف 5% اپنی maximum total supply دیں گے as rewards which means obviously کہ اتنے سارے لوگ اگر اس میں participate کر رہے ہیں تو پر بندہ آپ کو اتنا زیادہ پیسہ نہیں ملنا یہ سبھون لوگوں کے لیے جن کے پاس BNB اچھا خاصا ہے پڑے پڑے سرڈا ہے اس کے اوپر تھوڑے بات اگر ان کو 10, 15, 20, 50 ڈالر مل جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں کوئی حرج نہیں کیونکہ بائننس ہر تھوڑے دن میں اس طریقے کے پروگرامز نکالتا ہے یہ ان کا 45th launch pool launch ہے تو اگر آپ نے 45 times 50, 50 ڈالر کمائے ہوتے that would have made you a decent amount of money یہ چھپر پھاڑ کے پیسہ نہیں دے گا آپ کروڑ پتی نہیں ہوں گے آپ کی لیمبرگینی نہیں ہی آئے گی اور finally جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں آپ کو ایک secret ایک بڑی خطرناک چیز بتاؤں گا وہ یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا کروم میں کرپٹو کے اندر اگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں اب دیکھیں بھائی اس چیز کو کان کھول کر سن لینا ہے زندگی کے اندر دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں جو پیسے سے related ہوتی ہیں اس کے اندر اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے فرض کریں آپ ایک کار کے شوروم پہ جاتے ہیں اور بولتے ہیں بھائی یہ کار بڑی خوبصورت ہے مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو شوروم والا آپ کو بولے گا بھائی آپ جا کے جگ ماریں آپ کا ادھر کوئی کام نہیں ہے تو جب آپ کرپٹو میں آتے ہیں تو مجھ سے اور بہت سارے لوگوں سے آپ یہ سوالات کیوں پوچھتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم یہ کیسے کریں گے بھائی آپ نہیں کریں کرپٹو کے اندر پیسوں سے ہی پیسہ بنتا ہے آپ پیسے لگائیں گے تو پیسہ بنے گا ٹریڈنگ کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے ٹریڈنگ آپ ہوا سے نہیں کریں گے تو بہت سارے لوگوں کی یہ جو unrealistic expectation ہے ہم غریب ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس تو پڑھنے کی پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس تو کھانے کی پیسے نہیں ہیں ہم کرپٹو میں کیا کریں آپ کرپٹو میں خدا کا واسطہ کچھ بھی نہ کریں کیونکہ کرپٹو کو آپ کی ضرورت نہیں ہے اور clearly آپ کی life میں کرپٹو جیسی خطرناک وولٹائل اور unpredictable چیز کی بھی کوئی ضرورت خطعی نہیں ہے the sooner you realize that the easier it's going to be for you to decide کہ مجھے کرپٹو کی اور جس طریقے سے میں چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس طریقے سے آپ کے دماغ کے اندر ساری انفرمیشن چلی جاتی ہو اگلی اپیسود تک کے لیے اجازت دیجئے this is me رامر صفحہ signing out take care اللہ حافظ